میں اب آ جاتی ہوں جو ہم ذکر کر رہے تھے نشان دیہیوں پر جو ہم ادھکاروں کا ذکر کر رہے ہیں عام آدمی کے ادھکار میں ذکر کرنا چاہتی ہوں آپ کرناٹک میں رہتے ہیں بینگلور کی ان لڑکیوں کا ادھکار جو ہجاب پہن کے سکول نہیں جا سکتی میں ذکر کرنا چاہتی ہوں کشمیریوں کے ادھکاروں کا جن کو تین سال سے لگ بھگ ان کے ادھکار میں کہوں کہ کم و بیش سسپینشن کی حالات میں چل رہے ہیں میں آدھکاروں کے ادھکاروں کا ذکر کرنا چاہتی ہوں جس میں سپریم کورٹ تک بھی جو لوگ ان کے ادھکاروں کے لیے لڑ رہے ہیں ان کے اوپر فائن ان کے اوپر جرمانہ لگا دیتا ہے دیکھیں کچھ کرائیمز آف کمیشن ہوتے ہیں جو سرکار کرتی ہیں کچھ کرائیمز آف کمیشن ہوتے ہیں جو سرکار نہیں کر پاتی کہ اس کی نا اہلی ہے کہ وہ اس کے پاس وہ پاور نہیں ہے اکتیہ نہیں ہے کہ وہ کر پائے عدیواسیوں کے مسائل میں زیادہ تر دلیتوں کے مسائل میں زیادہ تر یہ ہے کہ جو ساماجک ہمارے پرابلمز ہیں وہ اس چیز کو بڑھاوا دیتے ہیں نہ کہ قانون عدیواسیوں کو دلیتوں کو ریزرویشن دیتا ہے نہ کہ صرف نوکریوں میں لیکن پارلمہ میں بھی دو ہزار چودہ کے بعد جو ہو رہا ہے وہ ہے کرائیم آف کمیشن خاص طور پر مسلمان کے خلاف جنرلی سپیکنگ اقلیتوں کے خلاف تو اب دیکھیں تو دو ہزار پندرہ کے بعد جو قوانین آئے ہیں بی جے پی سٹیٹس میں مہاراشترا اور ہریانہ سے شروع ہوتے ہوئے بیف پزیشن کے مسئلے پر برڈن آف پروف ریورس کیا جاتا ہے آپ کو یہ دکھانا ہوتا ہے کورٹ کو کہ یہ جو گوشت آپ کے فریج میں ہے جس کے پر آپ پر جو آروف ہے وہ بیف نہیں ہے گجرات میں ایک شخص تھے جنہوں نے اپنی بیٹی کی شادی میں ان پر آروف تھا کہ آپ نے جو گوشت دیا تھا بریانی میں وہ بیف تھا سرکار یہ تیہ نہیں کر پائی کہ یہ گوشت بیف تھا تو کورٹ نے ان کو دس سال کی سزا دی کہ بھائی ہم تو یہ نہیں تیہ کر پائیں گے آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ گوشت بیف تھا ہائی کورٹ نے اس کے بعد ریورس کر دیا لیکن یہ ایک شرمناک ججمنٹ تھا انٹر فیت مائریج کے مسئلے پر دو ہزار اٹھا رکھ کے بعد ساتھ ایجیب ایسے بیجے پی راجیہ ہیں کرناٹک بھی شامل ہے اس میں گجرات بھی شامل ہے اس میں جہاں پر ہندو اور مسلمان کے بیچ شادیاں بیسیکلی اللیگل تینات کی گئی ہیں ہم ایک ایسے conservative culture سے آتے ہیں جہاں پر بیٹی جس گھر میں جاتی ہے وہ اس گھر کا culture adopt کرتی ہے یہ جانتے ہیں اس کے باوجود ہم نے ایک ایسا قانون ڈالا ہے جو کہتا ہے کہ adult woman 18 سال سے زیادہ کی جو عورت ہے اس کا کہنا اس کی گواہی کہ میں نے اپنے free volition میں نے اپنے آپ میں convert کیا ہے یہ proof نہیں ہوتا جس شخص سے وہ شادی کر رہی ہے جس گھر میں وہ جا رہی ہے ان لوگوں کو یہ ثابت کرنا ہوگا district magistrate یا collector کو کہ اس لڑکی پر کوئی دواب نہیں تھا لڑکی تو نہیں کہنا چاہیے عورت کہنا چاہیے 18 سال سے زیادہ ہے تو ایسی کرتو نے کر کر citizenship act میں صرف مسلمانوں کو دھکیل دیا ہے بہت کیوں اس کی کوئی وجہ نہیں ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس کی سنوائی وہ کرے گی لیکن بھارت یہ کام کر رہا ہے جو بہت سے ایسے ideological states کرتے ہیں ہمارے جو states ہیں وہاں پر پاکستان ہیں وہاں پر قانونی طور پر یہ کہا جاتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ صدر اور وزیراعظم جو ہے وہ غیر مسلمان نہیں ہو سکتے بھارت میں ایسا کوئی قانون نہیں لیکن ہم imagine نہیں کر سکتے کہ یہاں کا پی ایم کوئی مسلم بنے ناکہ صرف آج یا پندرہ بیس تیس سال کے بعد ماحول ایسا بنایا گیا ہے بھاج بھاج اپنے خاص طور پر موڈی جی نے کہ مسلمان کو ایک ایلین سمجھا جاتا ہے یہ یہاں کا ناغرک نہیں ہے اس کی اس کا جو کلچر ہے وہ یہاں کا نہیں ہے اس کا جو شاسم تھا 800 سال پہلے جو تاجمال چھوڑ گیا وہ ایک foreign invasion تھا اور اسی طریقے سے ایک بچپنے میں ایک childishness میں ہم نے اپنے خود کا اتحاص جو ہے بالکل erase کر دیا ہے اور ایک نئے new india کی طرف ہم جا رہے ہیں جہاں پر صرف بھاشن اور جو ہے روز جو ہے کوئی نیا inauguration ان چیزوں میں ہم مل چکے ہیں جو بنیادی جو بنیادی چیزیں ہیں کہ اب چین کے خلاف آپ کھڑے ہو سکے آپ اپنی مہین پر اس سے آگے آپ سے بڑھنا چاہتی ہوں ایک جو بھارت کی راجنیتی میں ایک جو نئی تبدیلی ہوئی ہے وہ یہ کہ اکثر جس چیز کو ہمیں ایک خانے میں رکھ کر communal violence کہہ دیتے ہیں سامپردائیق حنصہ کہہ دیتے ہیں پچھلے دو سال میں تقریباً ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ communal violence سے تبدیل ہو کے بدل کے جو state ہے وہ اس میں ایک حصدار بن کے آ رہا ہے یعنی جو سرکار ہے وہ اپنی پوری سرکاری machinery کے ساتھ ایک سمودائے کے خلاف ابر کر آ رہا ہے جس کو ہم بلڈوزر کے طور پر دیکھ رہے ہیں یعنی کہ سرکاری بلڈوزر باقاعدہ یا جیسے میں کہتے ہوں کہ یہ سرکار ایسی ہے باجپا کی سرکار چاہے وہ راجیوں میں ہو یا کیندر میں ہو کہ سیدھے طور پر وہ اس میں یقین نہیں رکھتی کہ آپ اسے گیس کریں ہیں آپ جو ہیں وہ سوچیں کہ کیا یہ کرنا چاہتے ہیں یعنی سیدھے بلڈوزر انہیں آپ دیکھ لیجئے اور بلڈوزر ان کی ریلیوں میں پہنچ رہے ہیں نہ صرف کہ بھارت میں بلکہ جو ہندو توادی سنگٹھن ہیں وہ امریکہ جیسے دیشوں میں ریلیاں کر رہے ہیں جہاں بلڈوزر لے کر آ رہے ہیں تو ایسے میں جو یہ بلڈوزر کا جو استعمال ہے اسے اگر constitutional rights اور freedom minority rights کے حساب سے ہم دیکھیں تو یہ کس طرح کی گرابٹ کو کو انگت کرتا ہے یہ اشارہ کس طرف ہے جن لوگوں نے اس چیز کو امریکہ میں کیا ان کو معافی مانگنی پڑی کیونکہ یہ صحیح بات ہے کہ جہاں پر کلچر ہوتا ہے جہاں پر صحیح طریقے سے جمہوریت ہوتی ہے وہاں پر یہ چیزیں چلتی نہیں ہیں اور یہ بالکل ہی اچھی بات ہے کہ یہ جو شخص تھے جو جن میں زیادہ تر پٹیلی تھے میرے قوم کے وہ ان لوگوں نے معافی مانگی اور یہ ٹھیک تھا بلڈوزر کو ایسی ریلیوں میں لگانا بھارت کا ادھیا جو موڈر ادھیا سے اس کو دیکھ کر بلکل ہی صحیح نہیں تھا میں ایک چیز کی وضاحت کروں کہ پہلے بھی 2014 کے پہلے بھی بھارت کا جو سرکاری دھانچہ تھا وہ پوگروم میں انٹی مسلم پوگروم میں ہٹا ہوا نہیں تھا وہ بھی شامل تھا یا تو پولیس آکے گولی مارے ان لوگوں کو جو آپ کو پروٹیک کرنا چاہے جیسا کہ محسان جعفری کے مسئلے میں ہوا جیسا کہ سکھوں کے ساتھ ہوا دلی میں یا تو وہ ہٹ جائے جب وہ ایک بڑا ہندو محب آ جائے کوئی مسلم علاقے میں یہ پہلے سے ہوتا آ رہا ہے لیکن آپ کی بات بلکل صحیح ہے جو آج ہو رہا ہے وہ لیگل ہی ہو رہا ہے وہ سرکاری دھانچے کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کو پوگروم کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں میں بٹوارہ پھیلانے کے لیے آپ کو رائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے رائٹ سے مراد پھر سے یہ کہ کوئی مسلمان کٹے جائیں یا کوئی دلت کٹے جائیں یا کوئی آدیواسی کو مارا جائے یا کوئی سکھوں کو مارا جائے گا یا کوئی گرجہ گاروں میں دھاوا بول دے جو ایسا کہ کرناٹک میں ہوا ہے پچھلے سال آج ہوتا یہ ہے کہ سرکار کے سرکار ہی یہ کام کر رہی ہے جو پہلے موب کرتے تھے کہ جن لوگوں کو آپ جن لوگوں سے آپ ناکھوش ہے جن لوگوں کو آپ پسند نہیں کرتے ہیں minorities specifically muslims ان کے خلاف illegally anti-democratically unlawfully ایسی کاروائی کر رہے ہیں نہ کہ صرف وہ جیل میں جائے لیکن ان کے ساتھ جو collective punishment کا جاتا ہے انگریزوں کے دور میں آرفہ جی جو ایک ایجنٹ ہوتا تھا ان کا northwest frontier province میں اس کے پاس یہ اکتیار تھا کہ وہ لوگوں کے گھر دھوڑ دیں کیونکہ وہاں پر قانون نہیں تھا انگریزوں کا انڈین پینل کوڑ وہاں پر لاغو نہیں تھا وہ یہ ہم لا رہے ہیں ڈیڑھ سو سال پہلے کا جو قانون ہے کہ ہم انڈین پینل کوڈ کے تحت کاروائی نہیں کریں گے کیونکہ ہم نہیں کر پاتے ہیں ہم آکے لاکے بلڈوزر آپ کا دھر توڑ دیں گے آپ کے ساتھ جو سفر کریں گے آپ کے ماتا پتا بہن بھائی بیٹے بچیاں وہ سب ٹھیک ہے آپ کے نیور لیکن ہم اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ اتنی بکواس کرنے کے بعد جو ہماری جو ہے اس چیز کو دیکھ رہی ہے اور کچھ کر نہیں رہی ہے جی ایسا نہیں کہ وہاں پر پیٹیشن نہیں گئے ہیں ہم نہیں میں اسی سے یاد آتا ہے مجھے کشمیر کا معاملہ میں آپ سے کشمیر پہ بھی ضرور پوچھ لیتی ہوں ایم نیسٹی انٹرنیشنل نے ایک رپورٹ بھی باقاعدہ جاری کی ہے کشمیر کے اوپر کافی جو ہے سخت شبدوں میں لکھا گیا ہے کہ کیسے لوگوں کے جو ادھکار ہیں وہ کچھ لے جا رہے ہیں تین سال کشمیر کو ہو گئے ہیں ایک بڑی سی جیل میں تبدیل ہوئے ہوئے جس کو کہا جا رہا ہے کہ اب انٹیگریشن ہو گیا ہے پہلے سے کہیں زیادہ بھارت کا حصہ بن گیا ہے کشمیر کشمیریوں کے ادھکاروں اور ان کی آزادیوں اور ان کے جو فیلحال ایک ناغرک کے طور پر جو ان کی ستھی ہے اسے آپ کیسے آکھ رہے ہیں تاو دیشیا میں ایک اکیلی جگہ ہے کشمیر جہاں پر جمہوریت نہیں ہے بنگلہ دیش میں جمہوریت آج ہے لنکا بھی جمہوریت آج ہے پاکستان میں جمہوریت آج ہے بھارت میں آپ کے 28 میں سے 27 راجوں میں جمہوریت ہے کشمیر میں نہیں ہے لوگ باہر سے آپ کو گالیاں دیتے ہیں کہ occupied کشمیر صحیح ہے یہ ہندو نیشنللزم تین سال سے آپ لگا آپ دیکھیں میری میں میں میری کتاب کا ذکر نہیں کروں گا لوگوں کو میں آپ کے جو درشک ان کو میں یہ کہوں گا جمہور کشمیر گورنمنٹ کی ویب سیٹ پر جائیں بھائی صاحب بہنیں دیکھیں آپ کون سیکریٹری صاحبان ہیں نام دیکھیں ان کے جو شاسن کر رہے ہیں کشمیر میں کون لوگ ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں یہ کشمیری لوگ نہیں ہیں پورٹ کے کہنے کے باوجود جو ہے لوگ سما کے میمبر کو اپنے گھر کے باہر نہیں جانے دیا جاتا میروائی دوما فاروق کو ڈھائی ساتھ سے باہر نہیں دے جاتا وہ کہہ رہے کہ وہ جا کے خدبہ بولیں گے جامہ مسجد میں ہیں کہتے آناؤنس کرتے ہیں اس کے ایک دن پہلے بی بی سی جا کے گورنر صاحب سے پوچھ تھی ہے کہ کیا یہ یہ ریہا ہے کہتے گورنر صاحب کے تھے ہاں چھوٹے ہ졌یں کہ جائیں distorted روکا جاتا ہے ان کو اپنے آپ سے چھوٹ بول رہے ہوں نہ کہ صرف ہم نے کشمیریوں کو کیا ہے ہم اب جانے آپ سے جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کہہ ماں پر سب کچھ ehkä ہے اور ہم بی بی سی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جاتے ماں پر دیکھیں اور ویریفائی bud رہے بی بی سی جاتی ہے اور ویریفائی کرتی ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں آج آج اوقات یہ یہ ہے ہماری کہ ہمیں یہ نہیں اس چیز کی ہمیں نہیں پرواہ کہ ہم دنیا کے سامنے جھوٹے ثابت ہو کہ دنیا جو ہمارے بارے میں کہہ رہی ہے کہ آپ کشمیریوں کے ساتھ آپ جو سلوک کر رہے ہیں وہ آپ جو اتنے سالوں سے اتنے دشکوں سے کہہ رہے تھے وہ جھوٹ تھا ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح تھا ثابت ہو چکا ہے یہ بھارت کے لوگ تنتر کا جو مزاق اڑائے گیا ہے مکھول اڑائے گیا ہے چھٹکلا بنا دیا گیا ہے آپ ہی کہہ رہے ہیں اور میں سمجھتی ہوں آپ کی اس حسی میں میں درد جو ہے وہ محسوس کر رہی ہوں کہ جو بات آپ شاید یہ رونے کا مقام ہے جس کو ہم رس حس کے گزارنا چاہتے ہیں جہاں کشمیری ہمارے ہی بھائی بہن ہے وہ ہمارے ہی جو جو ناغرک ہیں ہمارے دیش میں رہنے والے لوگ ہیں اور دعوے اتنے بڑے بڑے ہیں اس کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہیں آخری سوال آپ سے میں پوچھنا چاہتے ہوں مجھے بتائیے کہ یہاں سے یہ تصویر آپ نے یہ تو بتایا حالات کتنے خراب ہیں آپ نے اتحاس کی تھوڑی کھڑکی بھی ہمیں کھول کے دکھائی لیکن اب یہ بتائیے یہاں سے ہم کہاں جا رہے ہیں میں جہاں جہاں جاتی ہوں لوگوں سے باتچیت کرتی ہوں سب صرف ایک ہی سوال پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں اب ہم یہاں سے کہاں جا رہے ہیں ہم کو یہ ماننا چاہیے کہ بھارت صحیح طریقے سے ایک جمعوریت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو دس سال میں جو ویلیڈیشن ملا ہے موڈی جی کو جو ووڈ گی رہے ہیں موڈی جی کے بخش میں وہ صحیح ووڈ ہے اور اس سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگلے آٹھ دس سال تک بھاچپا ہم پر حاوے رہے گی کیا اس دیش کو اس دیش کے ناغریکوں کو اور دس سال اس پرکار کا شاسن جو ہوگا اس کے بعد جو ہے یہی حالات ہوں گے بگڑیں گے اچھے ہوں گے میں یہ مانتا ہوں کہ بگڑیں گے کہ اگلے دس سال تک ہم کو یہ جھیلنا پڑے گا کہ ہر ہر روز یا تو میڈیا میں یا تو سرکار سے یا تو خود پی ایم سے ڈائریکٹلی انٹی مائنورٹی خاص طور پر انٹی مسلم ریٹورک نکلے گا اور کچھ ہے نہیں ان کے پاس خکلا ہے یہ آپ ان کے ہی آنکڑے دیکھیں تو نوکریوں پر جی ڈی پی گروس پر کچھ نہیں ہے اور کچھ ہونے بھی نہیں والا جہاں پر مغلہ دیش ہے پاکستان ہے نیپال ہے وہیں بڑھے ہیں پچھلے ساٹھ سالوں سے پچھلے آٹھ سالوں میں کچھ نہیں بدلے اور کچھ بدلے گا ابھی نہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ جہاں تک باہر سے کوئی بدلہ نہ آئے ٹیکنالوجی سے یا کسی اور چیز سے ہم اسی سڑک پر چلتے جائیں گے جہاں پر ساٹھ فیصد لوگ ہمارے بھارتی بہن باہی اور لائن میں کھڑا ہونا ہوگا اناج کے لیے جہاں پر نوکریہ نہیں ہے جہاں پر جو ہمارے سب سے سیٹیز ہیں ہمارے جیسا کہ بینگلور اس کا جو آئی ٹی سیکٹر ہے وہ پانی کے اندھر ہوگا جہاں پر پیٹرول کا دام سو روپے ہوگا جہاں پر چین جب کھڑا ہو جائے گا ہم یا تو پیچھے ہٹ کریں گے یا تو ہم جھوٹ بولیں گے کشمیر کے مدر پر ہم جھوٹ بولتے رہے ہیں بہت دشوں سے جھوٹ بولتے رہیں گے یہ پندرہ بیس سال کے بعد شاید چیز کوئی چیزوں میں شاید کوئی صدار آئے گا بہت ہی تاریخ آپ بات یہ بتا رہے ہیں مجھے اب آخری بات یہ بھی بتا دیجئے کیونکہ یہ سوال تو باقی رہ گیا من میں کیا کریں وہ لوگ خاص کر الف سنکھیا کیا کریں کیونکہ سب سے زیادہ سیدھے طور پر جو ایک سٹیٹ اینیمی کی طور پر جو پریزنٹ کیا جا رہا ہے آپ خود کہہ رہے ہیں اس بات کو اور آپ کہہ رہے ہیں تصویر اور زیادہ بتر ہوتی جائے گی اور دھنڈلی ہو رہی ہے اور زیادہ ڈاک ہو رہی ہے کیا کریں گے الف سنکھیا کس دوران الف سنکھیا کو نے جو کیا ہے بھارت کے لیے پچھلے دو سالوں میں وہ کسی نے نہیں کیا میرا یہ ماننا ہے کہ ان کونسکوٹیوشنل لاؤ سی یہ جو ہے اس پر ٹھہرا اس لیے آیا ہے کہ مسلمان خاص پور پر مسلمان عورت نے ایک ڈٹ کے ایسا ایک سٹینڈ لیا ہے کہ دنیا نے دیکھا بھارت اتنا اتنی پاورفل سرکار ہونے کے باوجود جہاں پر آپ کے پاس تین سو ایمیل اے خود صرف ویجے بی کے ہو لوگ سوا میں آپ یہ قانون کو زمینی طور پر نہیں لاسکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا نے دیکھا ہے کہ جو بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ وہ صحیح نہیں ہے اور صرف یہی وجہ ہے کہ مسلمان خاص طور پر مسلمان عورتوں نے جو سٹینڈ لیا جو position جو ڈٹ گئے اور ہم سب آبھاری ہیں وہ ان کو یہی کام کرنا ہے بچ کے ان چیزوں سے کیونکہ یہ سرکار بہت ہی بشیس ہے خاص طور پر minorities civil society اور مسلم کے خلاف تو absolutely تو ان کو بچ کے کرنا ہے لیکن جو کام انہوں نے کیا ہے دو دھائی سالوں میں ان کے لیے ہم سب ان کے آبھاری ہیں جو گانڈھی نے جو گانڈھی نے کیا تھا ستر سال پہلے اسی سال پہلے وہ مسلمان نے کیا ہے اور یہ کام ان کو جاری رکھنا ہے بہت بہت شکریہ اکار جی آپ نے اس چرچہ میں ہمارے ساتھ بھاگ لیا اور فی الحال بہت اچھی خبر کے ساتھ تو اس کارکرم کا انتھ نہیں ہے لیکن جیسے انہوں نے کہا کہ شاید میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو light at the end of the tunnel جسے کہا جاتا ہے وہ ایک طرح سے مانا جائے اس کا انتظار ضرور کیا جائے گا شکریہ